اسلام علیکم my beautiful youtube family کیسے ہیں آپ سب hopefully you are all doing great i'm fine too الحمدللہ گرمی کچھ دنوں سے کافی زیادہ ہو گئی ہے hydrated رہنے کی کوشش کریں specially بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی ضرور پلائیں اور خود بھی بہت زیادہ hydrated رہنے کی کوشش کریں کیونکہ کچن میں کام کرنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جس کے وجہ سے باڈی میں جو نمکیات اور الیکٹرو لائٹس ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں اس لیے کوشش کر کے لسی پانی یا پھر لیمنیٹ وغیرہ کا انٹیک زیادہ کریں اچھا میں یہاں پر دہی پھلکی بنا رہی ہوں کیونکہ گرمیوں میں کچھ ریفریشنگ کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے دہی تو بہت اچھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی آج کے ولاغ میں ایک صورت ہے جس کے کچھ آیتیں ہیں وہ میں ڈیلی بیسز پر پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سے صورت ہے جسے پڑھ کر مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور کوشش کر کے آپ بھی اس کی عادت بنائیں صورت تو کافی بڑی ہے لیکن اس کی چند آیتیں ہیں جن کو پڑھنے کی فضیلت ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ آگے چل کر شیئر کروں گی جب ہم ولاغرز آپ لوگوں کے ساتھ باقی ساری چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں شیئر کیوں نہ کریں اس سے کچھ بندہ سیکھتا بھی ہے اور اس کے علاوہ جو چیز ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسروں کو بتائیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی میں ضرور آج شیئر کروں گی اس سے پہلے بینا میں کافی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام وغیرہ کے وضائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں اور کافی لوگوں کو یہ سب چیزیں پسند آتی ہیں لیکن نہ مجھے کسی نے کہا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ میرے خیال سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ ویوز گین کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کو بیچ میں نہ لائیں تو ان چیزوں کو کیوں نہ بندہ بیچ میں لائے جب باقی ساری چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں اور اس کے علاوہ نا اسی سے ملتا جلتا ایک اور کمنٹ تھا میری کوئی کافی پرانی ویڈیو ہے اس کے اوپر تھا تو میں نے ان کو ریپلائے بھی کیا تھا کہ جو لوگ سانگز وغیرہ اپنی ڈومیسٹک لائف ساری اپنی اوٹ پٹانگ حرکتیں ساری انکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ولوگز میں ساری اے ٹو زی اپنی فیملی ڈائنمکس کو شو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی تو آپ میسج کر سکتے ہیں ان کو بھی کومنٹ کر کے دیکھیں آپ کی حمد ہوتی ہے یا نہیں تو اگر کوئی اچھی چیز شیئر کر رہا ہے کوئی اچھی چیز سپریڈ کر رہا ہے نا تو اس کے اوپر اس طرح کے بیٹ کومنٹس بلکل نہ کیا کریں بیٹ کومنٹس ان لوگوں کے ان ولوگرز کے اوپر کیا کریں جو غلط چیزیں آپ لوگوں تک سپریڈ کر رہے ہیں اینی ہاؤ یہاں پڑنا میں نے دہی پھلکی ریڈی کرنے کے لیے دہی کے اندر کالی مرچیں اور زیرہ ہلکا سا ڈالا تھا اس کے علاوہ نمک کے بعد میں نے اس میں چارٹ مسالہ ایڈ کیا تھا بس یہ تین چار چیزیں اس میں جاتی ہیں اور ساتھ ہی یہ جو گرین چٹنی میں نے بنا کر رکھی تھی نا لاسٹ و لاسٹ ولوگ میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو سل بٹے کے اوپر میں نے اسے پیسا تھا اور جو کٹیوی چٹنی ہوتی ہے نا سل بٹے پہ یا پھر جو ہاون دستہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بہت مزے کی ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو گرائنڈ کیوی چٹنی اور آلو بھی میں نے بوائل کر لیے تھے دہی پھلکی کو بھی سوک کر دیا تھا most of the time دہی پھلکی کی جگہ نا میں ماشکی ڈال کے دہی بڑے بناتی ہوں لیکن اتنی زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے میں نے وہ سکیپ کر دیا تھا وہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور آسانی سے بھی بن جاتے ہیں لیکن time لگتا ہے تو ماشکی ڈال کے دہی بڑے بنانے کے لیے اتنی دیر کچن میں کھڑے ہونے سے بہتر نہ مجھے یہ دہی پھلکی لگی تھی تو بس میں نے سمپلی اس کو ایڈ کر دیا تھا اور بہت ریفریشنگ سا لگتا ہے یہ ماشکی ڈال کے دہی بڑے کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کر چکی ہوں اور بہت مزے کے دہی بڑے بنتے ہیں لیکن بس گرمی کی شدت کی وجہ سے میں نے وہ سکیپ کر دیا تھا تو یہاں پر میں لسن، ادرک اور گرین مرچیں لے کر آئی تھی ان تینوں کو کمبائن کر کے ہی میں پیسٹ بنا کے رکھ دیتی ہوں کچھ لوگ تو ساتھ ساتھ فریش ہی بناتے ہیں ان کا بھی اپنا میتھر ٹیک ہے لیکن مجھے شروع سے عادت ہے کہ میں بنا کرنا پیسٹ فریج یا تھوڑا سا فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور پھر اس کو ٹائملی یوز کرتی رہتی ہوں تو مجھے کافی کنوینینٹ رہتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ککنگ ٹائم ہے آپ کا وہ تھوڑا سا شورٹ ہو جاتا ہے اور ککنگ کرنے سے ڈر بھی نہیں لگتا سپیشلی ان سمرز کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا لیکن جو چیزیں آپ نے پہلے سے پریپیئر کر کے رکھی بھی ہوتی ہیں تو جو ککنگ ٹائم ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے کچھ چیزیں آلرڈی پریپیئر کر کے رکھی بھی ہوتی ہیں بس ان کو نکال کر اور یوز کرنا ہوتا ہے میرے پاس یہ والا گرائنڈر ہے ایک چھوٹا سائز بھی ہے اس کے اندر جسے ڈرائی مل کہتے ہیں تو اس کے اندر میننگ کرتی بس اسی میں ڈال دیتی ہوں یہ گلاس کا ہے نا شیشے کا ہے تو اس میں لسان ادرہ کی سمیل بلکل نہیں آتی ہاں اگر جگ پلاسٹک کا ہے نا تب اس کی سمیل اس میں سے بلکل نہیں جائے گی چاہے آپ جو مرضی کر لیں میں تو اس کے اندر جوس وغیرہ بھی بناتی ہوں ملک شیک وغیرہ تو اس کی سمیل بلکل نہیں آتی ان تینوں چیزوں کو گرائنڈ کرتے ہوئے ایڈ دی ٹائم آف گرائنڈنگ آپ کوکنگ آئل دو کھانے کے چمچے بھر کے ڈال دیں گے نا تو یہ ذرا پرو لانگ ہو جاتا ہے اس کی لائف تھوڑی سی بڑھ جاتی اور کلر بھی فریش رہتا ہے تو یہاں پر میرا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ تقریباً ایک ہفتے یا میکسیمم دس دن کے لیے میں نے بنایا ہے کیونکہ میں نے اتنی زیادہ کونٹیٹی میں نہیں بنایا تو بس ایک جار کے اندر میں اسے رکھ رہی ہوں اور کوشش کر کے سپیشل ان سمرز آپ نے گلاس کا جار یوز کرنا ہے اس سے نا یہ زیادہ ٹائم تک چلتا ہے جلدی خراب نہیں ہوتا پلاسٹک والے جار میں اگر آپ رکھیں گے نا اور فریج میں رکھیں گے تو اس سے نا کچھ تینوں میں فنگس لگ جائے گا اور یہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو بس یہاں پر تینوں چیزوں کو مرج کر کے میں نے پیسٹ بنا دیا ہے اور یہ میرا میکسیمم ہفتہ یا دس دن کے لیے چلے گا کیونکہ اس سے زیادہ دن کے لیے میں اس کو سٹور کرتی بھی نہیں ہوں ظاہر ہے فریش چیز کی بات اور ہوتی ہے اور اگر آپ ڈیلی بیسس پہ پیس کر اور اسی وقت ڈالتے ہیں تو ویلن گوڈ اس سے اچھی بات تو اور ہو ہی نہیں سکتی اچھا کچن میں جو بھی کام میں وائنڈ اپ کرتی ہوں نا تو ساتھ کی ساتھ ہی میں کچن کو کلین کرتی ہوں چاہے وہ چولا ہو یا پھر جو مشین میں نے یوز کی ہو وہ ہو کاؤنٹر ٹاپ ہو یا برتنوں والا ریک ہو اس کے علاوہ جو ساتھ ساتھ برتن ہوتے رہتے ہیں نا ان کو بھی میں ساتھ ساتھ ہی واش کرتی ہوں کیونکہ اگر پائل اپ کرتے رہنا تو برتن ایک تو خود کا ہمارا دھونے کو دل نہیں کرتا اور اس کے علاوہ پڑے پڑے کچن کا لک بھی بہت گندہ لگتا ہے اور نہ بندہ منٹلی طور پر نہ بس ایک ٹینشن میں ہوتا ہے کہ برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو واش کرنا ہے دھونے والے رکھے ہوئے ہیں تو اس لیے میں ان کو بس ٹائم لی ساتھ کی ساتھ ہی واش کرتی رہتی ہوں جب آپ نے واش خود ہی کرنے ہیں تو آپ اسی وقت کر لیں یہ کافی زیادہ نا بندہ اس سے ریلیکسیشن فیل کرتا اور اتنا سیٹسفائیڈ رہتا ہے نا جب آپ کا سنگ سپیشلی صاف ہو اور کوئی برتن دھونے والے نہ ہو اور مجھے تو برتن دھونے والی جو میڈز ہیں نا وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ سارا دن کے برتن ہم نے رکھنے ہوتے ہیں کہ وہ آئے گی تو واش کرے گی تو اس لیے مجھے یہ کام بھی بہت مشکل لگتا ہے کہ میں سارے برتن میڈ کے لیے رکھ دوں اور کچن اس وقت تک گندہ رہے گا جب تک وہ آئے گی بھی نہیں اور سونے پہ سوہاگہ یہ ہوگا کہ اگر اس نے چھٹی کر لی ایبسنٹ ہو تو وہ سارے برتن ہمیں واش کرنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ کچن کا جو سنگھ ہے وہ سارا دن بھرا رہے گا تو اس لیے مجھے برتن دونے والی میڈ سمجھ میں نہیں آتی ہاں جھاڑو وغیرہ میں کروالیتی ہوں لیکن باقی چیزیں جو ہے نا وہ خود ہی کرنی پڑتی ہیں اور خود ہی کرنا مجھے سمجھ میں بھی آرہ ہوتا ہے اور صحیح بھی لگ رہا ہوتا ہے اور میرے لیے کنوینیٹ بھی وہی ہے اچھا یہاں نا میں نے مشین کے اوپر بھی ساتھ کی ساتھی کپڑا مار دیا تھا کیونکہ کچھ اگر دھبے اس کے اوپر رہ جائے نا اور ہم ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ جم جاتے ہیں اور کچھ دن کے بعد ان کی صفائی ڈبل کرنی پڑتی ہے کیونکہ کیچن ہمارا آلرڈی گریسی ہوتا ہے اور اگر کوئی چیز دھبے والی ادھر رکھ دیں نا دو تین دن کے لیے اس کو صاف نہ کریں تو اس کے نشان مزید پکے ہو جاتے ہیں پرزسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور صفائی میں مشکل ہوتی ہے اچھا یہاں پڑنا میں نے ماش کی ڈال بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہ میں نے ڈبل کونٹیٹی میں کی تھی ایک دفعہ میں نے پکا لیا تھا اور باقی جو ڈال تھی نا اس کو میں نے ایسے فریز کر دیا تھا یہ جسٹ بوائلڈ ہے بوائل کر کے رکھی ہوئی نا تو ایڈ دھا ٹائم آف کوکنگ ہمیں کافی کنوینینٹ رہتا ہے بس مسالہ بھوننا ہوتا ہے اور یہ ڈال ایڈ کر دینی ہوتی ہے کیونکہ میں پریشر ککر وغیرہ بھی یوز نہیں کرتی نا تو اس لیے مجھے اس طرح کی چیزیں کر کے رکھنی پڑتی ہیں ورنہ جو لوگ پریشر ککر وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کو تو اتنی مشکل نہیں ہوتی وہ بس جلدی جلدی سے بنا لیتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا یہ نا پری پریپیر کرنا پڑتا ہے تو یہ گوش کا مسالہ لیفٹ اوور تھا جو کھانے سے بچ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر بوائلڈ کیوی دال ڈال دی تھی اور نمک اور مرچوں کا ایڈیشن کر کے اس کو میں نے نیو لک دے دیا تھا بڑے مزے کی بن گئی تھی یہ اور اس کے ساتھ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تندور کی روٹیاں لے آؤں کیونکہ گرمی میں کام کر کر کہ کچن میں میں بہت تھک گئی تھی لیکن میں نے تندور سے بھی نہیں لے کر آئی تھی کیونکہ مجھے ہی لانی پڑتی ہیں تو میں نے سوچا کہ خود لانے سے بہتر ہے گھر پہ ہی بنا لوں میاں جی صبح جا کے رات کو لیٹ آتا ہے تو اس لیے باہر کے کام بھی کچھ کچھ میری ذمہ داری ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ باہر اتنی دھوپ میں جانے سے بہتر ہے کہ گھر پہ ہی روٹیاں بنا لیتی ہوں ہوا تو چل رہی تھی لیکن بہت گرم ہوا تھی جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے کپڑے نیچے گرے ہوئے ہیں اور اتنی شدید گرمی کی وجہ سے جو سامنے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو آپ کو ہلز نظر آرہی ہیں ان کو مارگلہ ہلز کہا جاتا ہے جو نیوز میں بھی آتا ہے کہ مارگلہ ہلز پر آگ لگ گئی ہے تو یہ آگ گرمی کی شدت کی وجہ سے لگ جاتی ہے اور یہ سامنے جو ہلز آپ کو ابھی نظر آئیں گی یہی مارگلہ ہلز ہیں اور یہاں پر شاید آپ کو دھوان بھی نظر آ رہا ہو رات کے ٹائم یہاں پر کافی اندھیرہ ہوتا ہے تو اندھیرے میں وہ آگ چمکتی ہوئی کافی نظر آ رہی ہوتی ہے ابھی بھی آپ اگر غور کرے تو یہ جو چھوٹی پہاڑی ہے اس کے اوپر آپ کو دھوان اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ پہلے کی آگ لگی ہوئی ہے جس کا دھوان ابھی تک باقی ہے تو بس یہاں پر کپڑے میں نے آج ہی واش کیے تھے کچھ دیر پہلے اور سپن بھی نہیں کیے تھے فوراں ہی ڈرائے ہو گئے تھے کیونکہ اتنی شدید گرمی ہے دھوپ آل دو کی ٹیرس میں نہیں ہے لیکن فوراں ہی یہ ڈرائے ہو گئے تھے بس کپڑے لا کر ان کو میں نے جلدی جلدی سے فولڈ کر کے اور بچوں کی اور اپنی علماری میں رکھ دیئے تھے اور آئیشہ اور ہانی یہاں پر اپنی کچھ ڈرائنگ اور کچھ پینٹنگ وغیرہ کر رہی تھی ان دونوں کو ما شاء اللہ ما شاء اللہ کافی شوق ہے اس طرح کی اکٹیوٹیز کرنے کا اور یہ بچوں کے لئے بہت اچھی رہتی ہیں اس میں لرننگ بھی ہوتی ہے ٹی وی یا موبائل سے تو لاکھ ترجے بہتر ہیں کبھی کبھار میں نے کہہ دیتی ہوں کہ ٹی وی مت دیکھو آپ اس سے اچھا ہے اپنی کوئی ڈرائنگ بنا لو کوئی پینٹنگ وغیرہ کر لو تو ما شاء اللہ کافی اچھی چیزیں بنا لیتی ہیں اور چیزوں کو ڈی آئی وائے کرتی رہتی ہیں ڈرائنگ اور پینٹنگ وغیرہ کا مجھے بھی کافی شوق ہے اور مجھے تھوڑی بہت آتی بھی ہے لیکن میرے پاس تو بلکل بھی ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے سپیشلی بیکاوز آف ولوگنگ کیونکہ گھر کو دیکھنے کے بعد جو تھوڑا بہت ٹائم بچ جاتا ہے نا اس میں پھر ولوگنگ ایڈٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہیں تو اس کے بعد بلکل بھی ٹائم نہیں رہتا کہ بندہ اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کر سکے حالانکہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے اس کا شادی سے پہلے میں کافی ڈرائنگ اور پینٹنگ وغیرہ کرتی تھی لیکن شادی کے بعد کافی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں شوق بھی بندے کے نا چینج ہو جاتے ہیں اور یہ آئشہ اور ہانی نے اپنی علمارینا آرٹ کے حوالے سے سیٹ کیوئی ہے اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے ڈیورنگ آرٹ یوز کرنی ہوتی ہیں اچھا اب آتے ہیں کہ میں ڈیلی رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھتی ہوں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ ہے اس کی آخری دو آیتیں ہیں اور چھوٹی سی آیتیں ہیں اتنی زیادہ بڑی نہیں ہیں 5 to 10 منٹس میں پڑھی جاتی ہیں ابھی میں آپ کو یہ بک دکھا دیتی ہوں جہاں سے دیکھ کر میں پڑھتی ہوں اور بہت اچھی اثنٹک بک ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ ساری چیزیں میں اسی سے ریٹ کرتی ہوں اور اس کے اوپر یہ منشن ہے کہ یہ دو آیتیں اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی ایک کال یہ بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے بچائیں گی تو یہ آیتیں پڑھ کے نہ کافی سکون ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایسی چیز پڑھ لی ہے جس کی وجہ سے ہم اس رات کی جو نازل ہونے والی اللہ نہ کرے ہمارے اوپر آفات ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں گے اور ویسے بھی سورہ بقرہ ہے قرآن پاک کے دوسرے سپارے کی آخری دو آیتیں ہیں ان آیتوں کو پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ اور فضیلت ہے میں تو ماشاءاللہ روٹین میں ان کو پڑھ لیتی ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور صورت ہے سورہ ملک یہاں میں بھی آپ کو شو کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے تو اس کو بھی پڑھنا نہ میری الحمدللہ روٹین میں شامل ہے اور اگر میں ان کیس نہیں بھی کبھی پڑھ پاتی تو میں اس کو سن لیتی ہوں موبائل کے اوپر اس کو میں آڈیو اس کی چلا لیتی ہوں اور اسے سن لیتی ہوں سو جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے اور جسے میں بھی پڑھتی ہوں وہ میں کوشش کرتی ہوں اپنی پیاری سی یوٹیوب فیاملی کے ساتھ بھی شیئر کروں سو دس اس آل آباوٹوڈیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر میں شکریہ کریں گے تو لیتی ہوں پیش مجھے اچھا ہوں اگر میں مجھے اچھا ہوں تو لائے پیش مجھے اچھا ہوں